السلام علیکم دوستو میں ہوں عبدالرب ربانی امید ہے سب خیرت و وافیت سے ہوں گے میرے پیارے دوستو خوش رہو ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس پلیٹ کی ٹھیک ہے نا آرمر پلیٹ یہ دوسرا پلیٹ ہے اس پر بھی فائر کریں گے مختلف مطلب ٹو ٹو ٹری شارڈ گن جو در را میڈ ہے اسی طرح چوالیس بور مختلف اس سے پہلے میں نے تیس بور بتیس بور پچیس بور بائیس بور کلاج اکی فورٹی سیون وغیرہ مطلب ضرور اعلان سنیے توجہ فرمائیے ٹھیک ہے دوستو وہ آن قریب میں نے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ میں اپنے نام پر ایک برینڈ لانچ کرنے والا ہوں پرفیوم اتر سپریے ٹھیک ہے اس کا یہ لوگو آپ چک کر لے اس طرح کا بوتل ہوگا اور اس کے اوپر لوگو ہوگا پسٹل وغیرہ کی نا یہ شوقی نظرات ہوتے ہیں اپنا ایک برینڈ ہوتا ہے تو ابھی اس پر کام جاری ہے مطلب مختلف اجزاء سے مرقب ایک شپیشل چیز تیار کریں گے لیکن ایک اور بات اتر کی دکان بھی ہے یہ ایک قسم اتر ہے یہ یہ چک کر لے بہترین اتر ہے میں نمبر بھی اپنے چھوٹے بائی کا بتا دیتا ہوں لیکن آپ صرف ان سے اتر ہی لیں گے صرف اتر ہی ان سے لیں گے لیکن یہ بہت کمال کی اتر ہے دوستو پرفیوم جو ہے نا الدین دکان ہے میرا اور یہ اتر جو ہے یہ ایلیورو ہوم سپورٹس اس کو بعض ایلیورو ہوم سپورٹس چینل کہتے ہیں شینل بھی کہتے ہیں اس کو دیکھ ہے نا یہ اس کا جو دوستو جو سپری ہوتا ہے اوریجنل سپری وہ تقریباً پچیس ہزار کا مل جاتا ہے لیکن ہم ایمپریشن کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نا وہ جو بناتے ہیں ہم تقریباً تین ہزار میں انشاءاللہ وہ اسی طرح کام کرے گا وہ سپری بہت مشہور سپری ہے اسی نام کے نا وہ سپورٹس والے وہ بھی لگا سکتے ہیں شکار پہ جاتے ہیں آپ یہ لگائیں ٹھیک ہے بہت دیر تک یہ کام کرتے ہیں بہت دور تک درد وغیرہ یہ بھی نہیں ہوگا اس سے قریباً یہ ایک بوتل تو میں نے لیا تا تین سو روپے کا نا تو میرا جو چھوٹا وائی حبد شکور ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں سفر تین سو سولہ ستن میں ترپن آٹھ سو چوالیس لیکن صرف اتر کے لیے دوسرا پلیٹ ہے نا یہ چک کر لے پوائنٹ بلینک باڈی آرمر نو سو چوون چیس سو تیس ضربی نو سو سائز جو ہے میڈیم ہے چیسٹ سنتیس ہوئی اکتالیس ایس آبیس سینڈ پوائنٹ سیکس ٹو ایم ایم ٹھیک ہے سینڈ پوائنٹ سیکس ٹو ایم ایم پھر یو ایس اے اور پھر یہ بال ایم تیس وغیرہ یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے یہ ٹ دوستو یہ خلاصہ یہ ہے چھوڑیں گے نہیں اس کو دوسرا جو پلیٹ ہے وہ بھی پڑا ہوا ہے جو خراب ہے وہ بھی ساتھ میں پھر رکھیں گے بعد میں ٹھیک ہے دوستو دوستو ہم چوالیس بور پر ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے یہ چوالیس بور فل لوکل اور یہ چوالیس بور بلٹ سے یہ دیکھیں دوستو دوسرے کمرے پر دیکھتے ہیں نا دیکھ گیا ہے یہاں سے آر پار نکلے دوستو یہ چوالیس بور ہے یہ چوالیس بور نے کیا کیا یہ دیکھیں یہاں سے نکل کے اور بلکل دوسری طرف بہت بڑا سراخ کیا ہے اب اس پر ٹو ٹو ٹری چیک کرتے ہیں دوستو نمبر پر یہ ٹو ٹو ٹری یہ بلٹ سے ٹیک ہے نا اب اس پر کرتے ہیں ٹرائی کتا ہو لگے دو بڑا ہو لگے دو اس نے تو بہت بڑا سراخ کیا دوستو چوالیس بور سے زیادہ چوالیس بور سے زیادہ طاقتور ہے یہ ٹو ٹو ٹری یہاں لگا ہے نا اور یہاں سے نکلائے یہ مطلب اس پر ٹو 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 بھی کام نہیں کرتا ٹیک ہے اب چک کرتے ہیں دوستو بڑا بور درہ میٹ سکندر ٹیک ہے نا پہلے یہ اس پر ٹرائی کرتے ہیں پھر دو پلیٹ رکھیں گے اس جی پر ٹرائی کریں گے بڑا سکندر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں دوستو camaした جنس بگو کھڑی اور دوسری طرف بالکل پلین ٹھیک ہے نا یہ بعد میں پھر آخر میں کول دیتے ہیں لیکن یہ چرے پانسی ہوئے ہیں یہاں پر ایٹ ایم بلوٹ سے آپ اس پر ٹرائی کریں گے ٹھیک ہے پہلے ایک پلیٹ پھر دو پلیٹ لگ گیا دوستو ایک ٹرائی اور کرتے ہیں پھر چھک کرتے ہیں یہ چلے دیکھتے ہیں نا یہ جگہ ہے ٹھیک ہے دو پلیٹھے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں دوستو یہ ایک ہو گیا یہاں سے نکل کر اور یہ والا دوسرا ہو گیا پھر یہاں سٹاب ہو گیا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر اطلب ایٹ ایم ایم جو ہے دونوں سے نکل گئے اب دیکھتے ہیں نا یہاں سے تیرے گولی نکل گئی ہے ایٹ ایم ایم کا اور یہاں سے بھی سخت پلاسٹر کی یہ بلوٹ سے یہ دیکھیں دوستو یہ یہاں پر یہ توڑا سا نکل گیا ایٹ ایم ایم سے یعنی دو پلیٹھوں سے ٹھیک ہے نا ایک پلیٹھے اس کو آپ اس طرح بن کریں گے یہ اپر دیر نائفے یہ دیکھیں دوستو اب یہ کبال ہو گیا دوستو یہاں سے سراخ نا ڈریگان اوپ شیپ 323 اب اس پر ٹرائی کرتے ہے ٹھیک ہے دوستو یہρωما 223 بلوٹ سے یہ ڈریگان اوپ شیپ سنیپر ہے لیکن بلوٹز اس میں یوز ہوتا ہے 223 اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی جو داود نے تیار کیا تھا تقریباً تین سو میٹر پر بغیر اسکوپ میں میں نے وہ بوٹل جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا تھا دیکھتے ہیں دوستو ایرے ایک ڈریور کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہ لگے دوستو یہ والا نہیں ہے یہاں سے نکل لیا ہے یہاں دوسری سیٹ پہ یہ لگا ہے میرا خیال میں یہ جگہ ایک ہے نا اب اس پر کرتے ہیں ہم شارڈگن بارہ بور ٹھیک ہے اس جگہ کارتو سے دو پلیٹ رکھے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہاں ہاں آخری فائر کرتے ہیں دوستو پھر دیکھیں گے آخری فائر ہے ٹھیک ہے لگ گیا نا یہ دیکھیں یہ دیکھیں اے ریجکٹر ہے یہ فل دو کالے اچھا دوستو اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بناوں گا سکندر کے نام سے ٹھیک ہے نا دیکھتے ہیں نا دوستو یہ تو پرانے والا ہے اور یہ بھی تقریبا یہ اس جی کارتوز ڈبل اس میں یہ دیکھیں گے کچھ پتہ چل جائے گا یہ بھی کافی مضبوط ہے دوستو دیکھیں یہ جگہ چکتے ہیں نیچے یہ والا ٹکڑا ہے یہ یہ دیکھیں یہ لگایا ہے اور یہ سراخ دیکھ لے خریب سے یہ بلکل یہ ایس جی کے ہیں بعد اس میں 9mm کے یہ sOr ڈبلیٹ ہے لیکن اوپر اس کا جو کور ہے یہ چڑھایا ہے کچھ نہ کچھ کام کر جاتا ہے کچھ نہ کچھ یہ لیکن ایک اے فورٹی سیون ایٹ ایم ایم یہ اس سے آرپ آر نکل جاتا ہے اس طرح ایس جی کے جو کارتوز سے شاٹ گن وہ بھی چوالیس بور وہ بھی ہاں تیس بور نائن ایم ایم پچیس بور بتیس بور وہ اسے سٹاپ کرتا ہے لیکن نائن ایم ایم جو ہے وہ سٹاپ تو کرتا ہے لیکن کل وہ پرسو جو میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی وہ پول گیا تھا یہاں سے ٹھیک ہے تو یہ دیو پولیٹ اس کی یہ حقیقت ہے اور یہاں بھی اس طرح سسٹم ہے یہ کچھ مضبوط سا کچھ یہ چیزیں ہیں یہ دو لگائے ہیں کچھ یہ ہو گئے نا یہ دیکھیں تو یہ کافی باری بھی ہے اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کو پیچھے کر کے پران زمانے کے نائف ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دماؤ بیاد درکے اپنا بھی خیال درکیو آپ دربربانی چینل کے بھی خیال درکے شکریہ جی ملتے ہیں